اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے چینل تیسٹی فوڈ ریسپیز میں خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ نیو اور ٹرینڈی سٹائلش کروچن کروکری کے ڈیزائنز یہ بہت خوبصورت ہے اور سب سے ڈیفرنٹ ہے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے کروکری آپ نے کس چیز کو سرف کرنے کے لئے یوز کرنی ہے چلیے اس مزیدار سی اور دھماکے دار ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ آپ جو سٹینڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ کونز لگی ہوئی ہیں اوپر آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کس چیز کا سٹینڈ ہے یہ سٹینڈ ہے فرنچ فرائز رکھنے کے لئے جو ہم فرنچ فرائز بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ہم اکثر مہمانوں کے سامنے اگر جلدی ہو تو ہم ہم فرائز رکھ دیتے ہیں سرف کر دیتے ہیں ہم پلیٹ میں سرف کرتے ہیں لیکن پلیٹ سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب ہم اس فرنچ فرائز ٹینڈ کے اندر سرف کریں ساتھ ہی آپ یہ چھوٹی چھوٹی کونز بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ اس مقصد کے لئے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ چٹنی یا پھر جو بھی آپ سوس رکھنا چاہتے ہیں ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں وہ سرف کر سکتے ہیں یہ تھا میرا ڈیزائن نمبر ون اب ہم چلتے ہیں ڈیزائن نمبر ٹو کی طرف جو ڈیزائن نمبر ٹو ہے وہ ایک بہت خوبصورت ٹی پاٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے بلکل اس کی ٹریڈیشنل لک ہے اس میں آپ چائے بھی ڈک سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیوا بھی سرف کر سکتے ہیں نیکسٹ ڈیزائن آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایک بہت خوبصورت سی ٹری اس کے اندر آپ کباب سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح آپ سردیاں آگئی ہیں تو ہم زیادہ تر فرائنگ چیزیں پسند کرتے ہیں سردیوں میں تو آپ اس میں فش پکوڑا بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کرکری کا ڈیزائن میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے خوبصورت سا کپ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پچھلے سال ٹرینڈ چل گیا تھا سرکل والے کپس کا اور اب چل پڑا ہے ٹرینڈ اوول شیپ میں جو آپ کے کپس کے ڈیزائن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ میرا دیکھ ہی رہے ہیں سکرین پر اس طرح کے ڈیزائن زیادہ تر ان ہو چکے ہیں یہ جو نیکسٹ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں سکرین پر بسیکلی یہ بہت خوبصورت ڈنگوں کے ڈیزائن ہیں ڈنگا یعنی جس کے اندر ہم سالن سرف کرتے ہیں کڑی کا سالن ہو چاہے وہ کوئی گریوی کا سالن ہو چاہے وہ کڑا ہی ہو تو اس کے اندر آپ اگر سرف کریں گے تو انشاءاللہ دیکھئے کہ آپ کی کتنی زیادہ تعریف کی جائے گی اور اس کے بعد جو نیکسٹ کراکری کا ڈیزائن میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک بہت خوبصورت سی فروٹ رکھنے کے لیے باسکٹ ٹوکری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اس کی شیپ ہے اس کے اندر اگر آپ فروٹس رکھیں گے تو بہت اچھے لگیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا سیٹ جو ڈنگے بھی ہیں اس کے اندر چائے ڈالنے کے لیے ٹی پوٹ بھی ہے سب چیزیں شامل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کتنا خوبصورت اور ایک ہی بڑا سارا سیٹ ہے آپ کو الگ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ہی سیٹ آپ خرید لیں اور دیکھیں پھر آپ کے جو ہے نا سارے مہمان بہت زیادہ آپ کی تعریف کریں گے یہ جو لاسٹ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا تھرمس ہے جس کے اندر ہم عمومن ویسے تو چائے ڈال کے لے کے جاتے ہیں تاکہ چائے گرم رہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہسپٹل میں رات گزارنے پڑ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر گرم کر کے چائے بنا کے اس کے اندر رکھ کے سیف کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو چائے ہے وہ بھی گرم رہے گی اور اس سے پھر آپ کو جو کیونکہ سردیاں ہیں تو آپ کو تھنڈک کا بھی احساس نہیں ہوگا مزید یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سوپ بھی ڈال کر لے کے جا سکتے ہیں جیسے آپ کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں تفریح کے لیے تب آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آفیس جاتے ہیں جب تو آفیس جاتے وقت ہمیں آفیس میں ہم لوگ اکثر تھک جاتے ہیں تو چائے پینے کا دل چاہتا ہے تو آپ اپنے گھر میں ہی چائے بنا کر تھرمس میں رکھ کر اپنے ساتھ ہی آفیس میں لے کے جا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو باہر آپ باہر کے کھانوں سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ وہ انہائجینکلی بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ایزیلی جو ہے ان کو اپنے ساتھ کیری بھی کر سکتے ہیں یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش آپ سب کے لئے کہ تاکہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں جو مجھے معلوم ہوئی چیزیں ان کے بارے میں آپ کو بتا سکوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تاب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ